ایسا لارپی ایپ کے لئے کلاس ہوتی ہے سو آج کی کلاس میں ہم جی کے کے ساٹھ ایمپورٹنڈ کسٹن ڈسکس کریں گے بیٹ ایکٹر افیکٹ یہ سبھی ٹاپ کے کسٹن ہوں گے ایمپورٹنڈ کسٹن ہوں گے کچھ ایسے پرسن ہیں جو کئی پریچھام پوچھے گئے ہیں سبھی کلاس کو دیان سے دیکھئے اور کلاس کے انت میں بتائیے کیا آپ کے کتنے کسٹن رائد نکلے بڈ مارننگ سبھی کو بڈ مارننگ دوستوں چلیے شروع کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کسٹن نمبر فشٹ کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیدیس پیابار مہا ندیس آلے کا مکشالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کسٹن ہے ایمپورٹنڈ کسٹن ہے اپٹوی ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بڈ مارننگ سبھی کو مکشالے کہاں پر ہے ممبئی بانگلرو نیو دیلی یا پھر کولکتہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نئی دلی میں آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے بیدیس پیابار مہا ندیس آلے کا مکشال ہے نئی دلی میں سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فشٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے نئی دلی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کہ سیر کو سلکون ویلی کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر یہ بھی امپورٹن کششن ہے جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئی ہے چینل کو سبکرائب کیجئے ویل آکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا بنگلرو یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا سلکون ویلی بنگلرو کو کہا جاتا ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا الیکٹانک سٹی بھی بنگلور کو کہا جاتا ہے پریچہ میں کوششن پوچھا جائے گا بھارت میں کس سہر کو لیکٹانک سٹی کی نام سے بھی جانے جاتا ہے تو بنگلرو کو جانے جاتا ہے اور یہ کرناٹ کا گراددانی ہے کرناٹ کا گراددانی ہے بنگلرو بہت اچھے گوڈ چلی آنگے پڑھتے ہیں سبھی نے کریکٹ آنسر دیا ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا اس کا آنسر کریے سبھی آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے کاٹے ممپاڑیاں کہاں بستے تھے کاٹے ممپاڑیاں کہاں پر عوستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ آپسن کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد یہ آنسر کریے مکتہ کس راج میں ہے یمو کسمیر ہمارچل پردیش کیرل یا پھر مہراشت کوششن نمبر پور کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے ستولج ندی کا رک بیدگ نام کیا ہے RRB کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا 2019 کی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا ستولج ندی کا رک بیدگ نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا ستولج ندی کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسن نمبر دی دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چل یہاں گے بڑھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھائب کے لیے گیت گوویند کے سبھی جلدی سے بتائیے گیت گوویند کے رچیتہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ سب ہی پورٹین کششن ہیں انہی میں سے کششن پریچھا میں پوچھے جائیں گے اسی لیول کے کششن جی کے پریچھا میں پوچھے جاتے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھائب کے لیے گیت گوویند کے رچیتہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جیدی ہو آپسن نمبر پیس کا رائٹ آنسر ہے گیت گوویند کے رچیتے جیدے ہوگا بیس کا رائٹ آنسر ہے سب ہی کششن نمبر پھائب کا آپسن نمبر بھی آپسن نمبر سہی اتر ہے جیدے ہو کریکٹ آنسر ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن پر سکس کے لیے رام آئیڑ کے رچیتہ کون ہے سب ہی جلدی سے بتائیے رام آئیڑ کے رچیتہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ سی جی کی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کی بھی اکجام میں پوچھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہوا میرسی والمیگ یا سب ہی نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا رام آئیڑ کی رچنا میرسی والمیگ نے کی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس بار آپ سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا ہے اس بار سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا بیاری گوڈ دوست سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے بانگلہ دیس اپنا ستنتہ دبست کم مناتا ہے بانگلہ دیس بھارت کا پڑوسی دیس ہے سب سے ادھک بورڈر بھارت بانگلہ دیس کے ساتھ سیر کرتا ہے سیکھ حسینہ برتمان میں بانگلہ دیس کی پردھان منتری ہیں ٹاکا بانگلہ دیس کی رات دھانی ہے ٹاکا بانگلہ دیس کی کرنسی ہے ابھی آپ کو بتانا ہے بانگلہ دیس اپنا ستنتہ دبست کم مناتا ہے ایسیہ مہدیر کے انتر گتا ہاتا ہے بانگلہ دیش اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 26 مارچ کو یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا پرتیور 26 مارچ کو بانگلہ دیش اپنا ستنتا دباس مناتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹ کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر آٹ کے لیے سہیوک تراشت سرکچہ پرسط کے اس تھائیس سدسوں کی سنکھیا کتنی ہے یہ کوششن ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا سہیوک تراشت سرکچہ پرسط کے اس تھائیس سدسوں کی سنکھیا کتنی ہے تین چار پانچ یا پھر چھے اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت اچھے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پانچ یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے سہیوک تراشت سرکچہ پرسط کے اس تھائیس سدس سدسوں کی سنکھیا پانچ ہے کون کون سے ہیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو رسیا چائنہ فرانس ویٹین اس کے ساتھ امریکہ یہ سبھی سہیوک تراش سرکچہ پرسط کے 27 ادر سے دیس ہیں ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت سہیوک تراش سرکچہ پرسط کا 27 ادر سے دیس نہیں ہے یہ بھی یاد رکھے گا پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں بھارت اس کا 27 ادر سے دیس ہے یا نہیں تو بھارت سہیوک تراش سرکچہ پرسط کا 27 ادر سے دیس نہیں ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس نے بھی کوششہ نمبر 8 کا آپسہ نمبر C دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسہ نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا پانچ کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 9 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 9 کے لیے آپ کو بتانا ہے پیلا کے کسے کہا جاتا ہے سبھی جلدی سے بتائیے کس ایک دھاتو کو پیلا کےک کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں رائٹ آنسر آپسہ نمبر B ہوگا یورینیم کو یا آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے یورینیم کو یلو کےک پیلا کےک کہا جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششہ نمبر 9 کا آپسہ نمبر B دیا ان کا سہیوتر ہے یا آپسہ نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا یورینیم کریکٹ آنسر ہے سبھی اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 10 کے لیے ارمینیا کی کرنسی بتائیے ارمینیا کی کرنسی کیا ہے اس کا رائٹہ آنسر کیا ہوگا what is the currency of ارمینیا رائٹہ آنسر اپنسر اوپسن نمبر اے ہوگا دراом جیس اپسن نمبر اس کا رائٹہ آنسر ہے ارمینیم درام ارمینیا کی کرنسی ہے تو اپسن نمبر اس کا رائٹہ آنسر ہے question number 10 کا اپسن نمبر اے correct answer ہوگا سب اس کا آنسر کریے question number 11 لیے cabbage потребی کھیل کا جنمی داتا کس دیس کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کبھٹی کھیل کا جنمد آتا کس دیس کو کہا جاتا ہے چائنا جاپان بھارت یا پھر رسیہ اس پرکار سوپسنس ہیں سب ہی جلدی سے آنسر کریے پتائیے دوستوں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بھارت یا سوپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے اپنا دیس بھارت کبھٹی کھیل کا جنمد آتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا بھارک کریکٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں سب ہی سکانسر کریے کوششن نمبر بھارک لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بھارک لیے رک بید میں پرندر سبد کا پریوک کس کے لیے ہوا ہے رک بید میں پرندر کس کو کہا گیا ہے یہ بتانا آپ کو رک بید سب سے پرہچین بید ہے اور گاہتری مند کا جو لیک ہے رک بید میں ملتا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بھارک لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسر نمبر دی ہوگا اند کو یا آپسر نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے رک بید میں پرندر اند کو کہا گیا ہے دی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر بھارک کو آپسر نمبر دی دیا ان کا سہیو تر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا اند کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لئے بھارت میں کون سا منترال ہے آرθک سرویہ چھڑ ایکاوم Tech سرویہ کو پبلس کرتا ہے تو 갔 오 Laurent کریے گا بھارت میں کون سا منترال ہے ایکاوم Tech سرویہ کو پبلس کرتا ہے دت منترال ہے بیدیش منترال ہے گرہ منترال ہے وارج اور ادیوج منترال ہے اس پرکار سا آپسن سے اس کا رات آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا بیت منترالے بیت منترالے بھارت میں ایک آنمک سروے کو پبلس کرتا ہے اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تھرٹین کا اوپسن نمبر اے لیا ان کا سیوتر ہے بیت منترالے کریکٹ آنسر ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو سمجھئے گا پرماڑو ارجا کے اتبادن کے لیے کونسی داتو کا اپیوک کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے پرماڑو ارجا کے اتبادن کے لیے کس داتو کا اپیوک کیا جاتا ہے تھوریم یورینیم پانی یا پھر جیباس اس پرکار سے اوپسنس ہیں تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر بی ہوگا یورینیم جس اوپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا یورینیم کریکٹ آنسر ہے پرماڑو ارجا کے اتبادن کے لیے یورینیم کا پریوک کیا جاتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یورینیم کریکٹ آنسر ہے اس کا کریکٹ آنسر Planning کوششن نمبر پورٹین کا انگلى کورشن دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے کریے کریکٹ آپ کس نے کی تھی سب اس کا انصر کریے گا tragیے ست سودق سماند کی استحاپنا کس نے کی تھی اس کا رائت آنسر کیا ہوگا پوچھا ہوا کوششن ہے پریچھا میں اس کا رائت آنسر آفن نمبر سے ہوگا جوتبہ پھولیے چاہہہ آفن نمبر سے اس کا رائت آنسر ہے جوتبہ پھولیے ست سودق سماند کی استحاپنا کی تھی سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا گود جل یہاں گے بڑھتے ہیں rating سب اس کا آنسر کریے QC7 6 لگ لیا पताइए इसका right answer کیا ہوگا निम्न मैसे किस राज के साथ उत्ता प्रदेष बोर्डर सेर नहीं करता है चार option आपको दिये गए हैं उत्तरा खन्ड मत् प्रदेष बिहार या फिर गुजराद इनमैसे किस राज के साथ उत्ता प्रदेष بارڈر سیر نہیں کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا گجرات کے ساتھ yes option number D کا رائٹ آنسر ہے گجرات کے ساتھ اتا پردیس بارڈر سیر نہیں کرتا ہے تو D کا رائٹ آنسر ہوگا باقی اترا کھنڈ مت پردیس بھیہار ان تینوں راجوں کے ساتھ کرتا ہے تو D کا رائٹ آنسر ہوگا question number 16 کا option number D correct آنسر ہے سب اس کا آنسر کریے question number 17 کے لیے punch mail کہاں پرستیت ہے جو punch mail ہے کہاں پرستیت ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سب اس جلدیس آنسر کریے question number 17 کے لیے ہوا mail میں گوالیر کے قلعے میں فتح پرسیکری میں یا پھر آگرا کے قلعے میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا correct آنسر option number سی ہوگا فتح پرسیکری میں yes option number سیس کا رائٹ آنسر ہے پنچ mail فتح پرسیکری میں ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک question پوچھا گیا تھا پریچھا میں فتح پرسیکری برت مان میں کس راج میں ہے تو یہ اتہ پردیس میں ہے آگرا کے پاس کہاں پر ہے اتہ پردیس میں آگرا کے پاس فتح پرسیکری ہے یہیں پر پنچ mail ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا انگلا question دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 18 کے لیے مد مکھی پالن کو کیا کہتے ہیں سب ہی جلدی سے بتائیے مد مکھی پالن کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا good right answer option number D ہوگا اپی کلچر yes option number D اس کا رائٹ آنسر ہوگا مد مکھی پالن کو اپی کلچر کہا جاتا ہے D's کا رائٹ آنسر ہے اس نے ابھی question number 18 کا option number D یا ان کا سیوتر ہے اپی کلچر correct answer ہوگا اس کا آنسر کریے question number 19 کے لیے ایک سب آپ کو دیا گیا ہے double fault کس کھیل سے سمبن دیت ہے double fault کس کھیل سے سمبن دیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا good be correct answer ہوگا 10 یا سابسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے double fault سب 10 سے سمبن دیت ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے انگلہ question دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 20 کے لیے سب ہی جللی سے آنسر کریے question number 20 کے لیے ساتھ تک آدمی کی ستھاپنا کاب ہوئی تھی ساتھ تک آدمی کی ستھاپنا کاب ہوئی تھی 1904 1956 1907 1980 اس پرکار سو آپسن سے اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا 1954 یا سابسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے 1904 میں ساتھ تک آدمی کی ستھاپنا ہوئی تھی تو option number اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی question number 20 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے 1954 correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 21 کے لیے یہ quality سمبندت question ہے اچھا question ہے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے لوگ سواد دکھ کس کے دوارہ چنے جاتے ہیں لوگ سواد دکھ کس کے دوارہ چنے جاتے ہیں راج سواد دکھ کے سبی سدسیوں کی دوارہ لوگ سواد راج سواد کے سدسیوں کی دوارہ بھارت کی جنتہ دوارہ یا پھر option number D لوگ سواد کے سبی سدسیوں دوارہ اس پرکار سے options ہیں تو option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے پتائیے لوگ سواد دکھ کس کے دوارہ چنے جاتے ہیں اس کا راج answer option number D ہوگا لوگ سواد کے سبی سدسیوں دوارہ کیسے option number D کا راج answer ہے لوگ سواد لوگ سواد کے سبی سدسیوں دوارہ چنے جاتے ہیں تو D's کا راج answer ہوگا جس نے question number 21 کا option number D دیا ان کا سہیود تر ہے بہت اچھے good سبی اس کا answer کریے question number 22 کے لیے آپ کو بتانا ہے جب رابی سمند question ہے question اس پرکار ہے دک چھڑ اپری کے سی تو سڑھ گھاس کے میدان کو کیا کہا جاتا ہے اس کا راج آنسر کیا ہوگا دک چھڑ اپری کے سی تو سر گھاس کے میدان کو کیا کہتے ہیں اس question number 20 option number D یا ان کا صحی اتر ہے will correct answer ہوگا اس کا answer کریے question number 3 کے لیے آپ کو بتانا ہے میرسی گھوتم کس درسن سے سمند دیتے ہیں میرسی گھوتم نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سب جلدی سانسر کریے question number 23 کے لیے اس کا correct answer کیا ہوگا میرسی گھوتم کس درسن سے سمند دیتے ہیں ٹائٹ آنسر option number C ہوگا نیا درسن سے یا option number 30 کا رائٹ آنسر ہوگا نیا درسن کا پرد پرد مرسی گھوتم نے کیا تھا تو 30 کا رائٹ آنسر ہوگا question number 30 کا option number C correct answer ہوگا نیا درسن correct answer ہے بہت اچھے نیا درسن correct answer ہوگا سب اس کا answer کریے question number 24 کے لیے 30 سمند question ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 32 سمنان کا کون سن اچھے دھن بدی سے سمند دیتا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا question پوچھا جاتا ہے پریچھا میں کون decision لیتا ہے کوئی بدی دھن بدی ہے یا نہیں تو لوگ سب 20 کا رائٹ آنسر ہوگا question number 24 کا option number B correct answer ہوگا question number 25 کے لیے idle power station میں آرجا کا سروت کیا ہوتا ہے تو سب اس کا answer کر ئے بتائیے correct answer کیا ہوگا idle power station میں آرجا کا سروت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ answer کیا ہوگا correct answer option number A پانی water یا option number A right answer हی idle power station میں اورجا کا سروت پانی ہوتا ہے water ہوتا option number A answer ہوگا اس کا answer کریے question number 26 کے لیے سب اس کا answer کریے گا کس میں آگ jellic acid پائے جاتا ہے چار option آپ کو دیئے گئے ہیں بتائیے ان options UPS ایک پریچھا ہم پوچھا ہوا question ہے اس کا right answer بتائیے jet engine کا عوض کس نے کیا تھا تب اس کا answer کریے گا B correct answer ہوگا Frank Whittle کیا correct answer ہوگا Sir Frank Whittle نے jet engine کا عوض کیا تھا 20 کا right answer ہوگا 27 option number B correct answer ہوگا Frank Whittle اس answer کریے question number 28 کے لیے rapid action force کی اس ठापन का ہوئی تھی یہ भी اچھے question है सभी जल्दी से بتائیے गा rapid action force کی اس ठापन का ہوئی تھی 92 1991 1993 या फिर option number 1994 इस प्रकार options है इस राइट answer option number B होगा क्या correct answer B correct answer होगा 1991 में rapid action force की स्थापन हुई थी 1991 में 20 का right answer होगा इस नभी question number 28 option number B दिया उनका सही उत्तर है 1991 Good इस answer करिए question number 29 के लिए पारम परिक पंखडा लोग गीत किस राज से संबन देथ है इसका right answer क्या होगा पारम परिक पंखडा लोग किस राज से संबन देथ चतिजगर कस्मीर ओड़सा या फिर राजिस्थान इस प्रकार से आपसंस है तो इसका right answer option number D होगा राजिस्थान से या आपसं नमबर D का राजिस्थान से पंखडा राजिस्थान का लोग गीत है राजिस्थान से संबन देथ मुक्षण D correct answer होगा कुश्चन नमबर 29 का option number D correct answer सबीस का answer करिए question number 30 के लिए सबीस का answer करिए question number 30 के लिए नालन्दा बिस्थान किसके द्वारा इस्थाफित किया गया था नालन्दा बिस्थान किस्थान किसने की थी समुद गुप्ट चंद right answer option number से होगा कुमार गुप्ट नालन्दा बिस्थान किस्थापना की थी सबीस का answer करिए question number 31 के लिए निम्न अधातु हमें कौन सी चमकदार होती है चार option आपको दिए गए है बताइए इनमे से चमकदार अधातु कौन सी है इसका right answer क्या होगा chlorine, neon, fluorine या फिर iodine तो सबीस का answer करिए बताइए correct answer क्या होगा बहुत अच्छे इसका right answer option number यह होगा iodine या सबसे नमबर इसका right answer iodine चमकदार अधातु है इसका right answer होगा iodine की कमी से घेंगा रोग होता है अब इसका answer करिए कुष्चे नमबर 32 के लिए इसका answer करिए कुष्चे नमबर 32 के लिए निमन लिखित नोबल गैसों मैंसे कौन सी बायू मंडल में नहीं पाई जाती है चार option आपको दिये गए पताईए नमेंसे कौन सी नोबल गैस बायू मंडल में नहीं पाई जाती है इसका राइट answer option number C होगा return क्या correct answer है C correct answer होगा return बायू मंडल में नहीं पाई जाती है तो C इसका राइट answer होगा बाकी helium, organ, neon ये सभी बायू मंडल में पाई जाती है तो C इसका राइट answer होगा अंगला question देखते है सभी इसका answer करिए question number 33 के लिए आपको बताना है घागरा का यूद कब हुआ था सभी बताए घागरा का यूद कब हुआ था पंदा सुनतेस पंदा सुनतेस सभी इसका answer करिएगा राइट answer option number A होगा 1529 में या सभी इसका राइट answer है जो घागरा का यूद है पंदा सुनतेस में हुआ था option number A का राइट answer है 34 के लिए answer करिए अंतराश्टी बिकलांग दिवस का मुनाया जाता है एक दिवस से संबंदित कुश्चन पूछा जाता है परीक्षा में हर सिप्ट में कुश्चन बनता है अंतराश्टी बिकलांग दिवस का celebrate किया जाता है 1 दिसमबर को 3 दिसमबर को 25 दिसमबर को या फिर 31 दिसमबर को जैशिए इसका राइट answer अंसर आप्सर नमबर भी होगा 3 दिसमबर को क्या correct answer होगा बी correct answer होगा प्रती बस 3 दिसमबर को अंतराश्टी बिकलांग दिवस मनाए जाता है तो 20 का right answer है सबीस का answer करिए कुश्चन बना 35 के लिए क्लोरीन गैस की खोच किसने की थी right answer बताईए सीले थॉंसन रदर पोड या फिन ननापदीज इसका right answer option number A होगा या option number A होगा क्लोरीन गैस की खोच सीले ने की थी option number A इसका right answer होगा सबीस का answer करिए कुश्चन number 36 के लिए आपको बताना है भारती समदान की जो क्रस्तावना है उसमें किसका उलेक नहीं है इनमें से न्याय का रातरित्तु का प्रतिष्टा की समानता का या फिर option number D है वयस्क मततकार का ये अच्छा कुश्चन है सबीस का answer करिए पॉल्टी सम्दित कुश्चन है option को पढ़ लीजेगा उसके बाद या answer दीजिए इसका राइट answer option number D होगा वयस्क मततकार का ये अच्छन हमबर D का राइट answer है हमारे सम्दान की प्रस्तावना में वयस्क मततकार का उलेक नहीं है D का राइट answer होगा बाकी न्याय का प्रतिष्टा की समानता का बाद तत्र का इन सभी का है लेकिन वयस्क मततकार का नहीं है तो D का राइट answer होगा ये ही पूछा गया है सभीस का answer करिए कुष्चा number 37 के लिए सभीस का answer करिए कुष्चा number 37 के लिए आपको बताना है संग लोग सहवायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निफ्टी कौन करता है इसका राइट answer क्या होगा सभीस का answer करिए कुष्चा number 37 के लिए आपको बताना है संग लोग सहवायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निफ्टी कौन करता है इसका राइट answer बताईएगा बहुत अच्चे इसका राइट answer और सभीस का राइट answer है क्या correct answer होगा भी correct answer होगा राइट पती संग लोग सहवायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निफ्टी करते हैं तो बीस का राइट answer होगा अब देखिएगा परिक्षा में कुष्चन और पूछ सकते हैं क्या कुष्चन पूछ सकते हैं राज जी लोग सेवायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निफ्टी कौन करता है अगर पूछा जाए राज जी लोग सेवायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निफ्टी कौन करता है तब आप लोग याद रखिएगा راج کے راجپال کون راجپال نکتی کرتے ہیں راج لوگ سیوہ آئے ہو کی یہ الگ کوششن بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا راشپتی کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا روجر فیڈرر کس تیز کے نباسی ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیے روج آر فیڈرر کس تیس کے نباسی ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سویژال لینڈ کے یا سویژال لینڈ کے نباسی ہے روج آر فیڈرر بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ تینس سے سمحد دیتا ہے تینس کے اسٹارک لارڈی ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس کھیل سے سم HJ کہاں کے ہیں سویژال لینڈ کے انگلہ کرشن دیکھتے ہیں سویژا کے انسر کریے کشش نمبر ہٹی نائن کے لیے سبھی اس کا آنvordan کریے گا آپ کو بتانا ہے بھارت میں حریط قرانتی کا جنگ کسے کہتے ہیں سبھی جلدی سے بتائیے بھارت میں حریط قرانتی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنشر کیا ہوگا رائٹ آنسر اوفصن نمبر C ہوگا ایمیس وامی ناظن کو یاس اوفصن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایمیس سوامی ناظن کو بھارت میں ہر ایک کرانتی گجنک کہا جاتا ہے سی کریکٹ آنسر ہے اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسہ نمبر سی دیا ان کا صحیح اتر ہے کیا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دنیا کے مجدور ایک جو ٹھون یہ نعرہ کس کرانتی سمندد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دنیا کے مجدور ایک جو ٹھون یہ سارے بہت اچھے سب اس کا آنسر کریے بتائیے دنیا کے مجدور ایک جو ٹھون نعرہ کس کرانتی سمندد ہے اس کا رائٹ آنسر option امبر بھی ہوگا روسی کرانتی سمندد ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب دو کوششن پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں کیا پوچھے جاتے ہیں کوششن ایک تو کوششن آپ سے پوچھا جائے گا پریچھا میں روسی کرانتی کب شروع ہوئی تھی 1917 میں شروع ہوئی تھی دوسرا کوششن پوچھا جائے گا روسی کرانتی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے بلادمی لینن ان کو روسی کرانتی کا جنگ کہا جاتا ہے امپورٹنٹ کوششن ان کو آپ لوگ یاد رکھئے گا سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 41 کے لیے بائیو منلی داب کس سے ماں پہ جاتا ہے سبیس کا آنسر کریے گا بائیو منلی داب کس سے ماں پہ جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اپسن ای ہوگا بیرو میٹر سے بیرو میٹر سے ماں پا جاتا ہے بائیو منلی دار تو Option number is اس کا Right Answer ہوگا 42 کے لیے Answer کریے گا بھارت میں پہلی بار آرک�� جنگڑنا کب ہوئی تھی سب ایسکا Answer کریے بھارت میں پہلی بار آرک�� جنگڑنا کب ہوئی تھی 1975, 1978, 1977 یا پھر 1976 اس کا Right Answer Option Number C ہوگا Option Number C اس کا Right Answer ہے 1967 میں بھارت میں پہلی بار آرکہ جنگڑنا ہوئی تھی تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے یہ بھی پالٹی سمندد کوششن ہے یادی راشپتی اور اپراشپتی دونوں پت کھالی ہوں تو راشپتی کا پت کون سمجھ لے گا یادی راشپتی اور اپراشپتی دونوں کے پت کھالی ہوں تو راشپتی کا جو پت ہے اسے کون سمجھ لے گا سپیکر، پرائم مینشٹر، مکھ نے آئے دیس یا پھر ننابدیج اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مکھ نیائی دیس یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے راشپتی اور اپراشپتی دونوں پت کھالی ہیں تو راشپتی کا جو پت ہے مکھ نیائی دیس سمجھ لیں گے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا برتمان میں بھارت کی مکھ نیائی دیس کو انہیں ڈی بائی چندے چور یہ کرینٹ کا کوششن اسے آپ کو یاد رکھئے پوچھ سکتے ہیں پر اکچھا میں سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے بائیول جی سمجھ لیں گھنٹی بھی کہا جاتا ہے چار آپسن آپ کو دیئے گئے ہیں نم نم ایسے کیسے ماشٹر گھنٹی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پیوز گھنٹی کو پیوز گھنٹی کو ماشٹر گھنٹی بھی کہتے ہیں 44 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد بادی میں آنسر نہیں لینا ہے جاپان ساؤت اپریقہ یو ایسے یا پھر آئیلینڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دکھچڑ اپریقہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے بھی کریکٹ آنسر ہے بارتی سمدان میں چناؤ کی پھرکیریا جو رات سبا کے چناؤ کی پھرکیریا ہے یہ ساؤت اپریقہ کے سمدان سے لی گئی ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا ساؤت اپریقہ کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے یہ بھی اچھا کوششن ہے جگراؤپی سمبنیت کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے میکسکو کی کھاڑی اور اٹلانٹک مہا ساغر کس اسٹریٹ سے جڑتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھی ہے اس کے بعد یانسر کریے جلد باجی مہا ساغر نہیں دینا ہے جگراؤپی سمبنیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا فلوریڈا یاس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا میکسکو کی کھاڑی اور اٹلانٹک مہا ساغر فلوریڈا اسٹریٹ سے جڑتے ہیں سیس کا رائٹ آنسر ہوگا یاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے یہ ایک جل سندی ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے یہ کوششن نمبر 47 ہے آپ کو بتانا ہے پٹاکہ کس تیس کی کرنسی ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا پٹاکہ کس تیس کی کرنسی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا مکاو یاس آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا پٹاکہ مکاو کرنسی ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 47 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے کمبل گھڑکا قلعہ کہاں پر ہے سب اس کا آنسر کریے گا کمبل گھڑکا قلعہ کہاں پر ہے راجستان گجراد مرد بدیس یا پھر کرناٹکا میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا راجستان میں یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے کمبل گھڑکا قلعہ راجستان میں ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سب اس کا آنسر کریے قشن نمبر پورٹی نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے question number 49 کے لئے ان میں سے کون توجہ کے مادیم سے سانس لیتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون توجہ سے سانس لیتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سام میڈک کچھوا یا پھر ڈالپن سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے good اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا میڈک بھی correct آنسر ہوگا بھی correct آنسر ہوگا جو میڈک ہوتا ہے تو اچھا کہ مادیم سے سانس لیتا ہے بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا yes option number بھی correct آنسر ہے میڈک کریکٹ آنسر ہوگا good انگلا question دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 50 کے لئے پیپسن کیا ہے یہ بھی بائیول جی سماندھت question ہے سب ہی جلدی سے بتائیے پیپسن کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا انجائم yes option number D اس کا رائٹ آنسر ہے پیپسن نے ایک انجائم ہے تو D اس کا رائٹ آنسر ہوگا question number 50 کا option number D correct آنسر ہوگا بہت اچھے انگلا question دیکھتے ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 51 کے لئے motor 1 کی بیٹریوں میں کون سا ایسٹ پریوک کیا جاتا ہے motor 1 کی بیٹریوں میں کس ایسٹ کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے good اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا H2SO4 sulfuric acid sublibric acid کا chemical formula ہوتا ہے H2SO4 sulfuric acid کا پریوک کیا جاتا ہے motor 1 کی بیٹریوں میں تو ڈیسٹ کا رائٹ آنسر ہوگا H2SO4 correct آنسر ہے 52 کے لئے آنسر کریے گا مرد پردیس کا راج کی فل بتائیے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے مرد پردیس کا راج کی فل کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے option کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا عام yes option number A اس کا رائٹ آنسر ہے مرد پردیس کا راج کی فلام ہے option number A اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور اگر پوچھا جائے پریچھا میں عام کا وات انکل نیم کیا ہوتا ہے مہنگی پیرائنڈ کا مہنگو کا عام کا وات انکل نیم ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے سبھی آپ کو یاد رکھئے سبھی اس کا آنسر کریے question number 53 کے لئے بے دھوان پنر ویباہ قانون بھارت میں بے دھوان پنر ویباہ قانون کب لاغو کیا گیا تھا بھارت میں اس کا رائٹ آنسر option number B 1856 میں yes option number B correct answer ہوگا 1856 میں بے دھوان پنر ویباہ قانون لاغو ہوا تھا بھارت میں تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے question number 54 کے لئے قرطم بدھی کا جنگ کسے مانا جاتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا قرطم بدھی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی مان سے نہیں لہنا ہے اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا جان میک کاتھی کو yes option number B اس کا رائٹ آنسر ہے جان میک کاتھی کو رتیم بدھی کا جنگ کہتے ہیں 20 کا رائٹ آنسر ہے yes جان میک کاتھی correct آنسر ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے question number 55 کے لئے ستیار پرکاس کس کی رچنا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ستیار پرکاس کے لئے خق کون ہے ماتما گاندی سوامی دیانان سرسوٹی بیبیکانند راجہ رام مہد رائے اس پرکاس آنسر ہے good اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا سوامی دیانان سرسوٹی کیا correct آنسر ہوگا B correct آنسر ہوگا سوامی دیانان سرسوٹی ستیار پرکاس کے لئے خقق ہیں B اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 55 کا option number B دیا ان کا سیود تر ہے اللہ اجائے happy آپ سے ایک ان لوگوں رائٹ آنسر دیئے امیت اسو کامل سنتوز خسبو آپ لوگوں رائٹ آنسر دیئے 20 کا رائٹ آنسر ہے دیانان سرسوٹی correct آنسر ہوگا اس کا سنتوز very good happy good آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے B correct آنسر ہوگا اس کا سب اس کا آنسر کریے question number 56 سی لئے آپ کو بتانا ہے پیسا کا آنسر کریے گا پیسا کا جو اسمارک آنسر ہے کہاں پر ہے rrp پریقش پوچھا ہوا question ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے transport لینڈ اٹلی یا پھر جمنی تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا correct آنسر option number C ہوگا اٹلی کیا correct آنسر C correct آنسر ہوگا C correct آنسر ہوگا اس کا پیسا کا اسمارک آنسر اٹلی میں C اس کا رائٹ آنسر ہے سیما آپ کا رائٹ آنسر C correct آنسر ہوگا اس کا اٹلی correct آنسر ہے اب دیکھیں اٹلی کس مہادی پیانتر گھتا آتا ہے اور اٹلی راد دانی پوچھے جائے گی پریقش میں روم اٹلی راد دانی روم کس ندی کنار بسا یہ بھی پوچھا جاتا ہے ٹائی بر ندی کنار بسا روم سیس کا رائٹ آنسر ہوگا پیسا کس دیکھتے ہیں بہت اچھے سبیس کا آنسر کریے سبیس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دانچی گام بانی جی ابیار رن کہا پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بیس پنگول مد پتیر 36 گھڑ یا پھر جمہ کس میر اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر ڈی ہوگا جمہ کس میر میں آپس نمبر ڈی ز کا رائٹ آنسر ہے جمہ کس میر میں آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا آپس نمبر ڈی دیا ان کا سی اتر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں 58 کے لیے آنسر کریے گا پنہ راشتی ادھیان کہاں پر ہے سب ہی جلدی سے بتائیے پنہ راشتی ادھیان کہاں پر ہے پتر خند اصم جار فند یا پھر مد پر دیس میں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوست پتائیے پنہ راشتی ادھیان کہاں پر ہے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آف نمبر ڈی ہوگا مد پر دیس میں پنہ راشتی ادھیان مد پر دیس میں دی کریکٹ آنسر ہوگا 58 کا جس نے آف نمبر ڈی دیا ان کا سی ادھ مد پر دیس کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے کوٹو پیکسی جوالا مخی کس تیس میں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوٹو پیکسی جوالا مخی کس تیس میں انگلینڈ ایکوار ایکواردور امریکہ یا پھر جاپان تو اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوٹو پیکسی جوالا مخی کس تیس میں ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ایکواردور میں کیا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے کوٹو پیکسی جوالا مخی ایکواردور میں بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 59 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے سبی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے آج کلاش کوششن ہے سبی جلدی سے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 60 کا بہت اچھے تو رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یوریا کیا کریکٹ آنسر ہوگا ادھ نمبر یوریا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 60 آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی کریکٹ آنسر ہے